اسلام علیکم فرمز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل بسنس ونگ حاضر ہوں ایک نور بسنس آئیڈیا کے ساتھ پاکستان کے اس مشکل حالات میں کس طرح آپ اپنی آمدن انکریز کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے ایکسٹرا منی کمانی ہے تو چار سے پانچ طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اکانومی کو دیکھ لیں پاکستان گورنمنٹ کے آج کل جو حالات ہیں اس کے علاوہ ڈالر کی دن پا دن اڑان نے غریب مزدور اور نوکری پیشہ افراد کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں ان مشکلات کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے کس طرح ہم نے اپنی آمدن کو بڑھانا ہے تاکہ ایک اچھی لائف گزاری جا سکے میں آپ کو ایسے پانچ طریقے بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں یا بے روزگار ہیں سٹوڈنٹ ہیں ہم کس طرح ارننگ شروع کر سکتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو آگے شروع کریں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے نمبر ون فوڈ پانڈا جوائنٹ کر لیں اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں ملتان، لاہور، کراچی یعنی پاکستان کے بڑے سٹیز میں کریم سروس موجود ہے آپ کریم جوائنٹ کر لیں اگر آپ کے پاس بائیک ہے تب بھی آپ جوائنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کار ہے آپ تب بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں آپ فوڈ پانڈا جوائنٹ کر لیں آپ یہ ڈیلیوری سروس جوائنٹ کر کے منیموم پچیس سے تیس ہزار فیہ مہینہ کما سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہوگی آپ پہلے دن سے ہی شفٹ لگا کر آپ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہو نمبر دو اول ایکس اول ایکس پر چیزیں بیچیں اور پیسے کمائیں چیزیں آپ نے خریدنی نہیں ہیں جیسا کہ آج کل ہر بندے کو برڈز فارمنگ کا شوق ہوا پڑا ہے تو آپ نے برڈز شاپ پر جا کر ان سے بات کرنی ہے کہ آپ کے اگر برڈز ہم سیل کروائیں تو آپ ہمیں کتنے پیسے دوگے تو وہ آپ کو بتا لیں کہ اس برڈز کا جو ریٹ ہے ہم نے مارکٹ کا لگایا ہوا ہے ایک ہزار روپے ہمیں یہ چیز ہو کر رہا ہے ہم نے ایک ہزار میں سیل کرنا ہے اگر آپ ایک ہزار میں سیل کروا دوگے تو ہم ٹو ہنڈر یا ون ہنڈر آپ کو دے دیں گے تو آپ نے اس برڈز کی پیچر بنا کر اپنے اول ایکس پر پوشٹ کر دنی ہے صرف ایک سو روپے ایکسٹر لگا کر یعنی کہ اگر وہ آپ کو ایک ہزار روپے دے رہا ہے تو آپ نے گیارہ سو روپے میں آکے وہاں ایڈ لگا دنی ہے ان کے سو پچاس آپ کو وہاں سے بچ جائیں گے ون ہنڈر ٹو ہنڈر آپ کو شاپ والا دے دے گا اس طرح ان کا کام بھی چلتا رہے گا آپ کی بھی ارننگ ہوتی رہے گی اس طرح آپ کا اگر کام چل گیا آپ نے آپ کے برڈز سیل ہونا شروع ہو گئے آپ کا مارکٹ میں نام بن گیا تو آپ ایک مہینے میں اچھی بھلی ارننگ کر سکتے ہیں نمبر تین پار ٹائم جوب اگر آپ مارننگ میں کوئی کام کر رہے ہیں کئی گورنمنٹ کی جوب کر رہے ہیں یا پرائیوٹ جوب کر رہے ہیں تو سیکنڈ ٹائم آپ وہی کام کر لیں اگر آپ سکول ٹیچر ہیں تو آپ سیکنڈ ٹائم اکیڈمی جوائن کر لیں اگر آپ پرائیوٹ کسی کمپنی میں ایز ایڈمن کام کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سیکنڈ ٹائم بہت سی اکیڈمیز ہیں جہاں ایڈمنز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں آپ کو اکاؤنٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے اب وہاں اپلائی کر کے اپنی سیکنڈ ٹائم بھی ارننگ کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو دس سے پندرہ ہزار پیار سیکنڈ ٹائم کے بھی مل جاتا ہے تو فرس ٹائم جوب کرنا سیکنڈ ٹائم جوب کرنا یہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ بیٹھا یہ سوچتا رہتا ہے ٹھیک ہے یار میں یہ کم کو چلا جاؤں گا یار میں فلان رے کو چلا جاؤں گا یار ابھی یہ بارشوں کا موسم ہے اس کے بعد میں پتا کر لوں گا تو یہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح میں نے اب آپ کو بتایا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ یہ ویڈیو دیکھ کر شام کو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں اگر آپ ڈیلی چار سے پانچ اکیڈمیز میں جاتے ہیں اپنی سیوی جمع کرواتے ہیں تو پانچ دن میں آپ کو دیتا ہوں پانچ دن میں آپ سیکنڈ ٹیم جوب تلاش کر لیں گے نمبر چار فری لانسنگ پہلے تو پاکستان میں فری لانسنگ کا پتا ہی نہیں ہوتا تھا چند لوگ کرتے تھے لیکن اب تقریبا ہر بندہ فری لانسنگ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب وہ فیل کہاں ہوتے ہیں کہ چار پانچ چھے دن کام کیا ہفتہ کام کیا پندرہ دن کام کیا ان کو یہ آندہ نہیں آئی تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں آپ گرافک ڈیزننگ سیکھیں ڈیٹا انٹری کرنا سیکھیں آپ یہ دو کام اگر فری لانسنگ میں بیٹھ کر کرنا شروع کر دیں تو آپ اسی ہزار پی سے لے کر ایک لاکھ رویہ مہینہ کما سکتے ہیں نمبر پانچ آپ بزنس سکول کھولیں لوگوں کو سکھائیں آن لائن کام کیسے کرنا ہے چھوٹی انڈریسٹری کیسے لگانی ہے اگر آپ کے پاس دس ہزار پی ہے تو دس ہزار پی سے آپ نے کون سا کام سٹارٹ کرنا ہے اسی طرح پاکستان میں اب ایک کامرس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بہت ساری اکیڈمیز ہیں اگر آپ کو ایک کامرس کا نہیں پتا تو آپ ایک اکیڈمی جوائن کر لیں ایک مہینہ دو مہینہ تقریباً چھے مہینے کی اسے چار سے چھے مہینے کے کورسز کروا رہے ہیں آپ ان سے بات کریں کہ آپ کو تھوڑا جلدی سکھا دیں یعنی کہ دو سے تین مہینے آپ خود سیکھ لیں اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھک میں رینگ روم میں ایک لیکٹو اپلیا سسٹم رکھ لیں وہاں لوگوں کو ایک کامرس کا کام سکھائیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے گرافک ڈیزائننگ ڈیٹا انڈری اور بھی بہت سے کٹیکریز ہیں آپ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ اچھا پوائنٹ بنا لیتے ہیں تو لوگ وہاں آئیں گے آپ سے بزنس سکھیں گے آپ ان کو بتائیں گے پانچ ہزار میں کس طرح کام کیا جاتا ہے دس ہزار میں کس طرح کام کیا جاتا ہے یعنی کہ جس لیول کا کام اس بندے نے سیکھنا ہے آپ اس لیول کے حساب سے ہی اس سے چارج کرتے جائیں گے